موسیقی خواتین وزارت زندگی میں سکسسول ہونے کے نا پانچ امپورٹنٹ کی فیکٹرز ہوتے ہیں جی سب سے پہلے اور میں چاہوں گا کہ وہ بچے جو ینگ ہیں وہ نوٹ کر لیں ان پانچ امپورٹنٹ فیکٹرز کو کیونکہ میرے استاد نے جب مجھے یہ پانچ فیکٹرز بتائے تھے اور مجھے ایک ورڈ بولا تھا اور مجھ سے ایک پرامیس لیا تھا ورڈ مجھے یہ بولا تھا کہ تم اس کو بار بار پڑھو گے بیٹا اور پرامیس مجھ سے یہ لیا تھا کہ وینہور یو فیل ڈاؤن اور یو فیل آؤٹ فال بیک تو دیس فائف سٹیٹسٹکز یہ جو پانچ کی ورڈز ہیں نا جی یہ سب سے پہلے آپ نے اپنے ویجن کے لیے لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے یقین جانئے آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ اپنی منزل تک کیسے پہنچیں گے اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے ویجن کا ہونا اور بڑی سوچ رکھنا اگر یہ دونوں چیزیں سنکٹ نہیں ہوں گی تو یقین جانئے آپ کسی بھی بڑے مقام تک نہیں پہنچ سکتے میرا ایک ویجن تھا میں نے اسے سیل فیمپلوئیڈ میں نے اسے سیل فیلینسر اور اب اس سیل فیلینسر کے ساتھ میں نے بڑا سوچا تھا بڑا سوچا تھا کہ میں ملک میں ریکنیشن کراؤں گا نہ صرف اپنا نام ہشام سرور کی بلکہ انشاءاللہ اپنے ملک کی بھی اور میرے نام کے ساتھ میرے ملک کا جھنڈا لگے گا جب آپ بڑا سوچتے ہیں ایک بڑا سوچتے ہیں ایم فور مون آپ سٹاروں سے سٹاروں سے سٹاروں سے یہ بہت امیتی ہے آپ کو بڑا سکتے ہیں ثرڈ کی فیکٹر ہے اگنور دے نیسیر اب آپ لوگوں کا میں نے انٹرسٹ گراب کرنا شروع کر دیا ہے نیسیر وہ ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ آپ کو ڈسکارج کرتے ہیں نہیں تمہارے بس کا کام نہیں ہے تم سے پہلے کس نے فری لانسنگ کی تھی کمپیوٹرز میں تو صرف گیمیں کھیلی جاتی ہیں اب یہ بات پندرہ سال پہلے تھی جب میں کام کر رہا تھا آج آپ کے وقت میں ڈائنیمکس فرک ہو گئے ہیں اب آپ کو سننے کو ملتا ہے گھر سے باہر نکلو نوکری کرو کمپیوٹر میں تو آگے ہی بہت سیچوریشن ہوگی ہے ہندوستان چائنہ فلپینز بنگلر دیش یہ تو وہ ممالک ہیں جنہوں نے کمپیوٹر کی دنیا میں اتنی انویشن لے آئے ہیں فرم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہ تمہارا تو چانس ہی نہیں ہے بھائی اپنا کوئی نملازمہ ڈھونڈو نوکری ڈھونڈو یہ وہ نیسیرز ہیں جو آپ کو ہر مقام پہ ہر پلیٹ فارم پہ ملیں گے اور ان کا کام ہے آپ کو ڈسکریج کرنا زندگی میں خواتین و حضرات ان نیسیرز کو فلٹر آؤٹ کر لیجئے یہ تیسرا کی سکسس ہے چوتھا ورک ہارڈ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھڑی کے مطابق چلایا وقت کے ساتھ آپ کی پابندی اتنے ہی ضروری ہے جتنا ایک مسلمان کی وربل کمیٹمنٹ جب آپ کی وقت کے ساتھ پابندی اور اسوسییشن ہو جاتی ہے یقین جانئے اللہ پاک بھی آپ کے کام میں برکت دالتے ہیں اور آپ یہ تیہ کر لیجئے کہ دن کا اتنا فیصد میں نے ڈیڈیکیشن سے کام کرنا ہے میں فون نہیں سنوں گا میں سوشل نیٹورک نہیں یوز کروں گا میں یوٹیوب پہ کانٹنٹ گانے فلانا کچھ بھی نہیں دیکھوں گا میں صرف اپنے کام کے ساتھ سنسیر ہوں گا یہ وہ سیکرٹ فارمولا ہے جو ہارڈ ورک آپ کی زندگی میں وہ ونڈرز لاتا ہے کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں پانچویں چیز جس کا میں ذکر کر رہا تھا دیکھئے اللہ جب آپ کو کوئی مقام دیتا ہے تو آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا نالج یا پیسہ یا ایکسپیرینس تین چیزیں ہوتے ہیں جس سے آپ اپنی کمیونٹی کو پی بیک کر سکتے ہیں پیسہ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں تجربہ اور نالج تو ضرور دے سکتے ہیں یقین جانئے آپ پاکستان کا فیوچر نہیں ہیں آپ پاکستان کھڑا ہوا ہے دو ہزار چودہ کے سٹیٹسٹکس کے مطابق فری لانسنگ میں چوتھے نمبر پہ آپ آج ہیں اور انشاءاللہ آپ کے آج کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ٹاپ لیول پہ آئے گا اس لیے آپ یہ کورس مجھ سے سیکھئے موسیقی